اسلام علیکم کیسے ہو آپ صاحب آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اٹنڈنس کی امپورٹنس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر تو آپ سٹوڈنٹ ہے تو آپ کے لیے اٹنڈنس کتنی ضروری ہے اگر آپ کے اٹنڈنس شارٹ ہو جائے تو کیا مسئلہ ہو سکتے ہیں اور اگر تو آپ کے اٹنڈنس پوری ہے تو کیا فائدہ ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے آپ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر پھر بھی نہیں کرنا چاہتے تو مردی ہے آپ کی اٹنڈنس جو ہے سٹوڈنٹ کے لیے ایک سب سے امپورٹنٹ چیز اٹنڈنس ہے ٹھیک ہے وہ کیسے سب سے پہلے تو جب اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ چلو ہم یونیورسٹی کو فی دیتے جائیں گے وہ اٹنڈنس کے بارے میں پھر کچھ نہیں کہے گی ٹھیک ہے کیونکہ ان کو فی سے مقصد ہوتا ہے لیکن نہیں یہاں پر اس طرح سے سین ہوتا ہے کہ جب آپ آ جاتے ہیں اصل میں جب میں پاکستان میں بھی تھا میری انلائن کلاسز تھی تو میں نے کچھ دنوں کے لیے کلاسز نہیں لی تھی وہ ویزہ فائل کرنے کے دوران اور اس طرح سے ٹھیک ہے تو یونیورسٹی نے مجھے امیل کی تھی کہ تمہاری اٹنڈنس شارٹ ہے میں نے پھر میں نے اپنی اٹنڈنس کمپلیٹ کر لی پھر یہاں آ کر پھر فیزیکل کلاسز سٹارٹ ہو گئی اس میں تو خیرے میں کلاسز لیتا رہا ابھی تک کوئی امیل پھر مجھے نہیں آئی لیکن میرے کچھ دوست تھے ٹھیک ہے جو لنڈن میں برمنگم میں رہتے تھے ٹھیک ہے وہ کبھی کبھی ہفتے میں ایک دو دن یونیورسٹی آ جاتے لیکن زیادہ تر وہ مطلب کلاسز اٹنڈ نہیں کرتے تھے تو یونیورسٹی نے ان کو دو تین دفعہ میل کی کہ اپنی اٹنڈنس پوری کرو آپ کی اٹنڈنس شارٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ لوگ اتنے سیریس نہیں تھے اس بارے میں پھر یونیورسٹی نے کیا کیا یونیورسٹی نے پھر ان کو ایک میل بیجا وہ سمیل میں ان کو وارننگ لیٹر بیجا ٹھیک ہے پورا ایک لیٹر تھا اس کے ساتھ ان کی اٹنڈنس منشن تھی کسی کی تین پرسنٹ تھی کسی کی سیونٹین پرسنٹ کسی کی سفٹین پرسنٹ ٹھیک ہے اٹنڈنس کافی دیادہ شارٹ تھی ان لوگوں کی نور ملیہ آپ پر یونیورسٹی کہہ دیئے کہ ایٹی پرسنٹ اٹنڈنس رکھو ٹھیک ہے جو کہ چلو کوئی نہیں فیفٹی سیسٹی یا سیونٹی پہ بھی یونیورسٹی اتنا کچھ نہیں کہتی لیکن جب آپ کی اٹنڈنس ترٹی پرسنٹ ٹوینٹی پرسنٹ اتنے تک آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یونیورسٹی پھر آپ کو کہہ دیتی ہے کہ اپنی اٹنڈنس پوری رکھو آپ اس وارننگ لیٹر میں کیا تھا اس وارننگ لیٹر میں تھا کہ ہم نے آپ کو دو تین دپا انفارم کیا ہے کہ آپ کی اٹنڈنس شارٹ ہے لیکن پھر بھی آپ کلاسز نہیں لے رہے یہ اخری وارننگ ہے اگر آپ نے اب بھی اپنی اٹنڈنس پوری نہیں کی تو آپ کو یونیورسٹی سے ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا یونیورسٹی سے ٹرمینیٹ کا مطلب کیا ہے کہ پھر یونیورسٹی والے ہوم آفیس کو انفارم کر دیں گے کہ یہ سٹوڈنٹس کلاسز نہیں لے رہا یہ آئی نہ آئی رہا یونیورسٹی میں ٹھیک ہے تو پھر ہوم آفیس اپنے سائٹ سے ایکشن لے گی وہ کیا ایکشن ہوتا ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ آپ کو پھر سکسٹی ڈیس کا ٹائم دیتی ہے کہ سکسٹی ڈیس میں یا تو اپنا ویزا چینج کر لے یا واپس اپنے کنٹری چلے جائے ٹھیک ہے مطلب یہ کنٹری دیو کر دے تو پھر آپ کے پاس کوئی اپشن نہیں رہتی پھر آپ کو واپس پاکستان جانا ہوتا ہے واپس اپلائی کرنا ہوتا ہے اس طرح اگواندے کے ساتھ ہوا بھی تھا وہ آیا تھا پتہ نہیں سپتمبر انٹیک میں آیا تھا وہ کلاسز نہیں لے رہا تھا ٹھیک ہے وہ اس نے کافی زیادہ کلاسز میس کی تھی یونیورسٹی نے اسے نکال دیا تھا پھر وہ اسے واپس پاکستان جانا پڑا پاکستان سے اس نے پھر واپس اپلائی کیا اور پھر واپس ادھر آ گیا تو اٹینڈنس کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے اگر تو آپ کی اٹینڈنس مسلسل شارٹ رہی تو انیورسٹی آپ کو نکال دے گی ٹھیک ہے پھر آپ کو واپس اپنے کنٹری جانا ہوگا اور اگر آپ کی اٹینڈنس دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے اکثر لوگ یہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کی اٹینڈنس کافی زیادہ شارٹ ہوتی ہے وہ کلاسز لیتے ہی نہیں لیکن اسائیمنٹس اسسمنٹس سب کچھ وہ ٹائم پر سبمیٹ کرواتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بھی اتنی اچھی کہ ٹیچر بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کس طرح ہے تو کلاس میں ہی نہیں ہوتا ہمارا بھی اس طرح کچھ بچے نہیں آتے تھے مسلسل لیکن ان کی وہ اسائیمنٹس بالکل پرفیکٹ دی تو وہ کس طرح کیونکہ وہ کسی اور سے لکھواتے تھے تو ٹیچرز کو آٹومیٹکلی پتہ لگ جاتا ہے کہ اس بندے کی اٹینڈنسی نہیں ہے اس نے میری کلاس لی نہیں ہے تو وہ کس طرح سے اتنی اچھی اسائیمنٹس یا وہ سبمیٹ کروا سکتا ہے تو اس پہ پھر وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ آجاؤ پھر آپ کو میٹنگ ارنج کرتے ہیں یونیورسٹی ماریول لیڈر کے ساتھ تو آپ کو پھر وہ میٹنگ اٹینڈ کرنی ہوتی ہے ان کو پھر وہ کرنا ہوتا ہے کہ کہ آپ نے کس طرح اسیسمنٹ اتنی اچھے طریقے سے دیا جبکہ آپ کلاسیز ہی نہیں لے رہے دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے اس کے بحث پہ آپ کا مارڈیول بھی پیل ہو جاتا ہے اور اگر آپ اپنی اٹینڈنس پوری رکھتے ہیں تو پھر آٹینڈنس کے بحث پہ یا آپ ایک کچھ مارکس بھی ملتے ہیں ہر ایک مارڈیول کے کچھ مارکس ہوتے ہیں وہ اگر آپ کی اٹینڈنس پوری ہے تو وہ آپ کو کچھ ایکسرا مارڈ دے دیتے ہیں اگر تو آپ کا مارڈیول میں مطلب مارکس طولے سے کم ہے تو وہ اپنے سائٹ سے کچھ اٹنڈنس کے لیے ایٹ کر لیتے ہیں کہ اس کی اٹنڈنس پوری تھی تو اس کے یہ فائدہ ہے ٹھیک ہے تو بس آپ جب بھی آئیں بے شک اپنا کام کرے جو بھی کرے لیکن ساتھ میں یونیورسٹی میں اپنی اٹنڈنس لازمی لگوائے کیونکہ اس طرح نہ ہو کہ بعد میں آپ کو ڈیپورٹ ہونا پڑے یا وہ آپ کو وارننگ لیٹر ایشو کر دے یا پھر ہوم آفیس کو انفارم کر دے اس سے بہتر ہے کہ بندہ جس چیز کے لیے آئے ہو سٹڈی کے لیے آئے ہو تو ٹھیک ہے بس اپنی کلاس اس ساتھ میں اٹنڈ کیا کرو ٹھیک ہے کام کے ساتھ ساتھ اٹنڈنس پر بھی فوکس رکھو تو بس یہ تھی اٹنڈنس کے بارے میں کہ اگر سٹرونٹ کی اٹنڈنس چارٹ ہو تو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اور باقی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دے اللہ حافظ لیکن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ